وزیرعالہ بلوچستان جام کمال سے ملنے وزیرعالہ ہاؤس کوئٹا پہنچے پرنسپل سیکٹری نورل امین مینگل اور ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی نے استقبال کیا وزیرعالہ بلوچستان جام کمال سے ان کی انکسی میں ملاقات ہوئی پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان کے سترمہ وزیرعالہ کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا سب سے بڑی تبدیلی کونسی لے کر آئے ہیں الحمدللہ میں اس بات کو بڑے اثر و سوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گورننس مارٹل کو ہم نے اس دفعہ سب سے اچھا بلوچستان میں کیا ہے سادہ الفاظ میں پوچھیں تو آپ ترضیح و کمرانی میں کونسی تبدیلی لائے ہیں گورننس میں تو سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ جو آپ کا ایک طریقے کار ایک حکومت کے چلنے کا ہونا چاہیے جس میں دسپلین، اکاؤنٹیبیلٹی، ٹرانسپیرنسی، ایفیکٹیونس، مانیٹرنگ ریگولر انٹریکشن ویڈ دیپارٹمنٹس پون آفیشل میٹنگز کیابنٹ اور کیابنٹ کے ساتھ منسلک ہر وہ پالسی یا کیابنٹ کا دیسیجن جس نے اس صوبے کے سسٹم کو بہتر بنانا ہے فائننشل ریسپونسیبیلٹیز کا تائین کرنا فائننشل ریسپونسیبیلٹیز کو ڈی سینٹرلائز کرنا یہ سب ہو چکا جی بالکل یہ ہم نے ان پلیس کر دیا ہے اور ان میں سے سب کچھ تقریبا ہو بھی چکا ہے اور ان کے سلولی اور گراجولی جو ریزلٹس ہیں وہ ہم آستے آستے دیکھ بھی رہے ہیں خود جام آف لسبیلہ ہیں اور دوسری طرف خان آف کلات کے نواسے بھی ہیں ننہال اور ددہال سے ورثے میں کیا ملا؟ سب سے بڑی چیز ہے جس کو میں سمیٹ کے ایک لفظ میں کہہ سکوں تو تربیت کہہ سکتا ہوں سیاست کو بچپن میں پبلک ڈیلنگ میں دادہ سے دیکھنا اور پھر والدہ فادر دوسری طریقے سے ننہال آپ سمجھنے والدہ سے آیا ہے کہ لوگوں کو ان کی سیلف ریسپیکٹ اور ان کو اس کی ویٹیج دینا اور کسی کو کم تر نہیں سمجھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو الحمدللہ ورثے میں تھوڑی بہت ملیں دادہ جام غلام قادر دو بار وزیرعالہ والد جام یوسف ایک بار وزیرعالہ اور پھر آپ تیسری نسل میں سے آپ جام کمال بھی وزیرعالہ کیا خاندان پر خدا خاص طور پر مہربان ہے یا پھر آپ کا خاندان ہی کمال ہے سب سے پہلی چیز تو اللہ کا بڑا کرم رہائے عزت ملی ہے دوسری چیز جو ایک بہت بڑا فرق شاید لائی ہوگی کہ بلوشتان کی سیاست میں الحمدللہ آپ دادہ سے دیکھ کے والد صاحب کو دیکھ لیں اور میری بھی اپنی کوشش رہی ہے کہ ہم نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی جو نظریاتی قبائلیت زبان نسل رنگ علاقہ ان چیزوں پر مبنی ہو بلوشتان میں ہر لحاظ کے لوگ رہتے ہیں ہر قومیت کے ہر زبان کے پتھان ہیں پنجابی ہیں سیٹلر ہیں اردو سپیکنگ ہے سرائیکی ہے سندھی ہے بروہی ہے الحمدللہ شروع سے لے کے آج تک ہمارے خاندان نے کسی پر ایک فرق نہیں رکھا تیسری بات تھوڑی بہت یقینی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جب شروع میں انیس سو سنتالیس کے بعد جب سیاست تھوڑی بہت آگے چلی شاید اس زمانے میں آپشنز یا پرابیبلیٹیز چیزوں کی بڑی کم تھے تو دادا اس زمانے میں تھے لیکن بعد میں ہم نے یہی چیزوں کو دوسرے خاندانوں میں بھی جاتا ہوا دیکھا نواب بکٹی صاحب بھی گئے سردار عطاولہ مینگل صاحب بھی بنے اسی طرح سناولہ زہری صاحب اور دوسرے بھی ہیں یقینی طور پر ایک اپرچونٹی کو آپ یہ پولٹیکل اپرچونٹی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذمہ داری آئی اور اس وقت کے حالات کو اور چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی ہم پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا اسی طرح دوسروں پہ بھی ہوا آپ کے خاندان میں سیاسی نظریات سے کہیں زیادہ قومی درد نظر آتا ہے آپ کے دادا ذلفکار علی بھٹو اور جنرل زیاء الحق دونوں کے ساتھ رہے والد جام یوسف پیپرز پارٹی اور جنرل مشرف دونوں کے ساتھ کام کرتے رہے آپ خود نواز شریف کے ساتھ رہے اور آپ عمران خان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیا آپ کے ہاں سیاسی وفاداریوں کی اہمیت نہیں ہے میں عموماً یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق یا کسی پارٹی میں ہونا یا نہ ہونا اس کے چند بیسز ہونے چاہیے اور اگر وہ بیسز کوئی پارٹی پوری کرتی ہے پھر آپ کو اس پارٹی کے ساتھ ہمیشہ جانا چاہیے لیکن اگر وہ چیزوں سے وہ بلکل ہٹ جاتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ برائے نام صرف ایک سٹیمپنگ پارٹی میں موجود ہیں اور آپ صرف فالوئنگ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ہاں سیاست اسی لیے شاید بڑھنی پائی کہ ہم نے کبھی پارٹیز نے بھی اپنی کوئی ایک سٹینڈنگ نہیں رکھی جب پارٹیز اپنی سٹینڈنگ نہیں رکھتی ہیں تو پھر پارٹی کے فالوئرز پارٹی کے ممبرز بھی نہیں رکھتے ہیں دادا نے جب سیاست شروع کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے مسلم لیگ سے سٹارٹ کی آہ نائنٹین فارٹی سیون میں لسبلہ سٹیٹ وہ واحد سٹیٹ پہلی تھی بلوشتان میں جس نے پاکستان میں علاق کیا اور وہ مسلم لیگ کے جھنڈے کے تحت کیا یقینی طور پہ پھر اس میں بڑا عرصہ گزرا اور چیزیں آگے بڑھتی گئیں ذلفقار علی بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی دادا جب چیف منسٹر بنے تو نیپ کی حکومت بھی ادھر ہی موجود تھی آلانکہ نیپ کی حکومت کے جو وزیرالہ تھے وہ ان کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی رشتہ داریاں بھی ہیں لیکن فکر بڑی مختلف تھی ان کی فکر اور ان کی سوچ الگ تھی ہماری الگ تھی والد صاحب نے شروعات میں جب پارٹی یا جب سیاست کا آغاز کیا تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے کیا ایز ای ینگ سٹوڈنٹ اٹھارہ سال کی ایج میں اس پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے جیل بھی کارٹی تقریباً کوئی اتاولہ مینگل صاحب جو ان کے سگے انکل بنتے تھے تقریباً ایک دو مینے کے لیے انہوں نے انہوں کو جیل میں بھی رکھا پھر اسی طرح جب ایک دفعہ جب انہوں نے مسلم لیگ کے پر پارٹی پلیٹ فارم پہ جب قاہل ہوئے تو پھر مسلم لیگ میں ہی رہے آخر تک جب تک ان کی زندگی تھی یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نے اپنی فریکشنز میں تبدیلیاں لیا ہے میں نے اپنی سیاست کا جب آغاز کیا بیسے تو میں نے تقریباً بڑی ینگ ایج سے سیاست کا کیمپین سٹارٹ کی جب میری عمر تیرہ سال تھی تو میں نے اپنا پہلا پولٹیکل کیمپین اپنے والد صاحب کے لیے کیا تو میں نے ایز ای پارٹی اگر کوئی پارٹی سب سے پہلی اگر جوئن کی برزاد خود تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون تھی پھر یہ تقریباً جب ساڑھے چار سال میں نے ان کی کابینا میں ایز ایسٹیٹ منسٹر گزارا میں نے محسوس کیا کہ جن چیزوں کو ہونا چاہیے ایک سیاسی حوالے سے ایک ڈیموکریٹک انداز میں ایک بڑے کھلے انداز میں اور ایک بڑے کھلے ذہن اور سوچ کے ساتھ اس میں میں نے تنگی پائی ہوئے وہاں بہت جوانی میں ہی باریش ہو گئے کیا دعوت تبلیغ نے کام دکھایا اسی روحانی سلسلے سے متاثر ہوئے یا کوئی خاص واقعہ زندگی میں پیش آیا آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں از خود ایک شوق پیدا ہوا قرآن پڑھا قرآن کی تفسیر پڑھی احادیث پڑھے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ جلدی پک کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو میں نے ایک بڑے یانگ ایج میں پک کر لیا اور کوشش کی کہ الحمدللہ اس کو قائم رکھوں لیکن اس داڑی کے تقاضوں کو پورا کرنا سنت کے حوالے سے بہت مشکل ہے لیکن تھوڑی بہت جو بھی ایک کوشش ہے اور ایک چیز کو جو اپنائی بھی ہے بس اس کو اب کوشش ہے کہ برقرار رکھیں میرا تعلق ویسے تقریبا ہر فکر جو ہمارے دینی حوالے سے ان سے رہا ہے ملاقات بھی ہوتی ہے ان سے میں بات بھی کرتا ہوں ابھی تک میں نے سیر اوزہ یا کوئی اور اوزہ نہیں لگایا دوست ہیں بہت سارے تبلیغی دوست بھی ہیں دوسرے طبقے فکر کے دوست بھی بہت سارے دوست ہیں کوشش ہوتی ہے کہ انسان اپنی مسلمانیت کو سب سے آگے رکھیں الیکشن بیس سو اٹھارہ سے صرف ایک ماہ پہلے بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ بنائی چوبیس نشستیں جیت کر صوبائی حکومت کے سربراہ بھی بن گئے جادو کیسے چلایا؟ میاں نباز شریف صاحب کی پارٹی میں جب موجود تھے تو میرے کچھ اور کلیگز بھی صاحب تھے بلکہ ایک اکثریت لوگ بلوچستان میں بھی ان کی پارٹی سے منسلک بلوچستان میں لوگ تو وہی رہتے ہیں مگر پارٹیاں بدل جاتی ہیں کیوں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو میمبرز تھے وہ بہت نگلیکٹ ہوئے میاں صاحب کے دور میں جس میں بشمولیت آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو وفاقی وزیر مملکت تھے؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزرق بہت مشکل سے ان کی رسائی ہوتی تھی تو سٹیٹ منسٹر تو بہت دور کی بات ہے شاید میاں صاحب نے یہ محسوس کیا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہیں اس کے لیے پی کے میپ اور نیشنل پارٹی ایک اچھا فورم ہے وہ ان کے تیادی بھی ہیں اور یہی چیز دوہزار سولہ سے سترہ سے بڑھتے بڑھتے سٹیٹ پہ آ گئی ہم نے کہا کہ اب چیزوں کا چلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے تو اس بات پہ سب نے کنسنسز ایک ڈیولپ کی کہ اگر ہم ایک پارٹی خود بنائیں تو کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پھر نام کوئی اثر رکھیں جس میں مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کا انصر بھی نظر آئے ہم نے کہا پھر یہ بھی مناسب نہیں ہوگی پھر یہ اتفاق رائے ہوئی کہ ہم ایک نئی پارٹی بنائیں گے اور اس پارٹی کا مرکز اس پارٹی کے فیصلے اس پارٹی کی کارکردگی اس پارٹی کے ایک اوور آل جو سٹانس ہے یا جسچر ہے وہ ہم سب خود کریں خواتین ایمپیز بشرا رند معجبین اور لیلہ ترین ملاقات کرنے آئیں موسیقی